حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں زیادہ تر تجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس سے ڈرائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی محبوس فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور درائیا ہے میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا اور اگر میرے بات ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا نفاع خود کرے گا اور میری ادم موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا میں تمہیں اس کی ایسی علامتیں بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں وہ ابتدا میں کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر وہ دوسرا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا میں تمہارا رب ہوں حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں اس کی آنکھوں کے درمیان پہشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ مومن پڑھ لے گا اس کے فتنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی جسے اس کی جہنم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کخف کی ابتدائی آیات پڑے وہ اس کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسی ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آرابی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو توں تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ہاں فورم دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹا اس کی پیروی کرو یہ تیرا رب ہے اس کا ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اسے ایک انسان پر قابو دیا جائے گا وہ اسے قتل کرے گا یعنی آرے سے چیت دے گا حتیٰ کہ وہ انسان دو ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا میں ابھی اسے زندہ کروں گا وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب ہے اللہ تعالیٰ اس چخص کو زندہ کر دے گا خبیص دجال اسے کہے گا تیرا رب کون ہے وہ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تُو اللہ کا دشمن ہے تُو دجال ہے اللہ کی قسم تیرے بارے میں جتنی سمجھ مجھے آ جائی ہے پہلے نہیں آئی تھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عمد کا یہ آدمی جنت میں سب سے اعلی مقام پر خائز ہوگا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارا تو خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہو کر زندہ ہونے والا اور پھر اس کی تردید کرنے والا شخص کوئی اور ہوگا